السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے بڑھے گی انشاءاللہ ماج وَهَاكَذَا عَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَهَاكَذَا اور اس طرح عَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا امتہو اپنی امت کو کیا سکھا تھا؟ ادب الاخلی والشربی کھانے اور پینے کا عدب یہاں پر دیکھیں علمہ سکھایا اس کا فائل النبیو ہے امتہو علمہ کا مفعول ہے مفعول اول ہے پہلا مفعول ہے کہ اپنی امت کو سکھایا کیا سکھایا یہ ہمارا دوسرا مفعول ہے ادب الاخلی والشربی کھانے کا عدب اور پینے کا عدب مضاف مضافلے کی شکل میں ہے دیکھئے ادب الاخلی کھانے کا عدب عدب پہ اسی لئے لفلام نہیں ہے وَعَدَبَ كُلِّ شَيْئِن ہر چیز کا عدب سکھایا کَمَا عَلَّمَ عُمَرَ بَنَ عَبِي سَلَمَةَ جیسا کہ انہوں نے سکھایا دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا عُمَرَ بَنَ عَبِي سَلَمَةَ عُمَرِ بِنِ عَبِي سَلْمَةَ دیکھئے عُمَرَ بَ زَبَر ہے اسی لئے ہم ترجمہ کر رہے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول نے سکھلایا ورنکر عمرو پر پیش ہوتا تو پھر وہ علماء کا فائل بن جاتا تو پھر ترجمہ ہی الٹا ہو جاتا السغیرہ چھوٹے سے چھوٹے سے عمر بن نبی سلمہ کو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعستو معلمن کہ بے شک میں بھیجا گیا ہوں انما بے شک بعستو بعثہ بھیجنا بعستو مجھے بھیجا گیا معلمن تیچر بنا کر معلم بنا کر مجھے بھیجا گیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں امت کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے وہ کیوں دی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں تیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں میں معلم اور استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں وقد عدب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یقیناً اللہ نے عدب سکھلایا عدب یعدبو عدب سکھلانا یعنی اللہ نے عدب سکھلایا ہے النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعلمہو اور اللہ نے سکھایا ان کو عدب کل شیئن ہر چیز کا عدب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھلایا فقالا تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا عدب نی ربی عدبہ کا فائل ہے ربی عدبہ عدب سکھلایا نی مجھے ربی میرے رب نے کہ میرے رب نے مجھے عدب سکھلایا ہے فاحسن تعدیبی فچنانچہ احسنہ یحسنو احسانن کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہت ہی اچھے سے کرنا تو یہاں پر تعدیب کا ورڈ آیا ہے عدب سکھلانے کا ورڈ تو گویا عدب سکھلانے کو بہت اچھے سے کرنا یہاں پر میننگ ہے تو ترجمہ ہم کیا کریں گے تو چنانچہ اس نے مجھے بہت اچھے سے عدب سکھلایا اللہ نے یعنی اب دیکھیں دوبارہ ترجمہ دیکھیں فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عدبہ نی ربی میرے رب نے مجھے عدب سکھایا فاحسن تعدیبی تو چنانچہ اس نے بہت اچھا عدب سکھایا مجھے اس نے یعنی مجھے بہت ہی اچھے سے عدب سکھایا احسنہ یحسنو کسی بھی کام کو اچھے سے کرنا احسن الطعامہ اس نے کھانا بہت اچھے سے بنایا ایسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں احسن طبخہ یعنی پکانا اس نے جو ہے بہت اچھے سے کیا اور اسی طرح آپ کر سکتے ہیں احسن ریاضہ اس نے مشق اکسرسائز بہت اچھے سے کی تو کسی کی بھی ساتھ یوز کر سکتے ہیں ایک اور حدیثیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں وہ فرماتے ہیں ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاب یعیب عیب نکالنا ما عاب عیب نہیں نکالا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعامن کسی بھی کھانے میں دیکھیں یہاں پر نکرہ لے کے آئے ہیں تعامن کسی بھی کھانے میں قطو قطو کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی ہمیشہ یہ ماضی ہی کے ساتھ یود ہوتا ہے کہ کبھی بھی عیب نہیں نکالا یعنی کہ آپ قطو کو فیل مزارے کے ساتھ یود کریں گے کہ میں کبھی نہیں جاؤں گا لا عذب قطو تو قطو کا یود وہاں نہیں ہوتا بلکہ ماضی کے ساتھ یود ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کھانے میں کبھی کوئی عیب نہیں نکالا ان اشتہا ہو ان اگر اشتہا یا اشتہی مطلب خواہش ہونا ہو ضمیر مراد ہے کھانے کی طرح یعنی جو ہے کھانے کی جانب کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوئی اس کی کھانے کی اگر آپ کا من چاہا اکلا ہو تو آپ اس کو کھا لیتے اگر کھانے کی خواہش ہوتی دوبارہ دے ہی درجمہ ان اگر اشتہا یا اشتہی اشتہا دے گی فعل ماضی ہے اگر وہ چاہتے ہو اس کو کس کو کھانے کو یعنی اگر ان کو کھانے کی خواہش ہوتی کھانے کو چاہتے اکلا ہو تو اس کو کھا لیتے وَإِن اور اگر قرحہ ہو اس کو نا پسند کرتے ٹھیک ہے تاراکہ ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہر ایک کی ساتھ ہوتا ہے ہر ایک کو ہر چیز اچھی نہیں لگتی سبزی ہر ایک کو اچھی نہیں لگتی یا گوشت ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا ہر چیز کا گوشت اچھا نہیں لگتا تو آدمی کی اپنی چوئیز ہے اپنی پسند ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ اس میں عیب نکالے کہ کیا چیز بنائی ہے بیکار ایک دم ایسے نہیں اگر من نہیں ہے تو مت کھائیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تعلیم دی ہے وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجلیسو کمایجلیسو العبد کہ میں بیٹھتا ہوں کہ جیسا کہ بندہ بیٹھتا ہے ایک غلام بیٹھتا ہے عبدون بولتا ہے غلام کو بندے کو کہ میں ایسے بیٹھتا ہوں کہ جیسے غلام بیٹھتا ہے وَآَقُلُ اور میں کھاتا ہوں کما یَأْقُلُ الْعَبْدُ کہ جیسا کہ ایک غلام کھاتا ہے ایک بندہ کھاتا ہے ٹھیک ہے وَقَالَ اور فرمایا لَآَقُلُ مُتَّقِئَن کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا لَآقُلُ میں نہیں کھاتا مُتَّقِئَن مُتَّقِئُن اتقا اتقی اسے اس میں فائلیں ٹیک لگا کر کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا میں نہیں کھاتا اس حال میں کہ میری ٹیک لگی ہوئی ہو مُتَّقِئِ ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی جو حدیث بچی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں مکمل کر دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ